مولانا پاکستانی سیاست کا مرکز بن گئے مولانا فضل الرحمان سے تیسری ملاقات آئینی ترمیم پر تبادہ خیال سربراہ بین پی اختر منگل کی بھی سرپرائز انٹری مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے مسوطے پر مشاورت تحریک انصاف کے وقت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کا وقت دوبارہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش کا پہنچ گیا بانی پی ٹی آئی بلکل تندرست ہے پی ٹی آئی رہنماؤک کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس بیریسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے پینتالیس منٹ ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی نے کہا آئین کی بلدستی کے لئے کھڑا رہوں گا خود پر ظلم برداشت کرلوں گا سمجھوتا نہیں کروں گا میرا پورا خاندان جد و جہد جاری دکھے گا مولانا فضل رحمان سے ہونے والی ملاقات سے بھی بانی کو آگا کیا خاند صاحب کے سیل میں پانچ دن بشلی نہیں تھی ان کو اخبار ٹی وی تک کوئی رسائی نہیں ہے آئینی ترمیم کے ان کو کوئی خبر نہیں بانی پی ٹی آئی سے مولانا سے بات چیت کو پوزیٹیف لیا مولانا فضل رحمان کا شکریہ بھی ادا کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا آئینی ترمیم حساس معاملہ ہے مولانا سے بات چیت کرتے رہیں گے تحریک انصاف کے پانچ رہ نماؤں کی بانی شیرمن سے ملاقات بیریسٹر گوھر، علی زفر، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور اسہ حفزادہ حامد شامل آئینی ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے منظور کردائے ڈراف پر مشاورت، اڈیالہ جل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں دو روز کی توسی پنجاب حکومت نے فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ پر متفق ہو گئے خواہش ہے مولانا آئینی ترمیم کا مساودہ خود پارلیمان میں پیش کریں بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کہا فضل الرحمن سے سو فیصد اتفاق ہو چکا ہمارے اور جی یو آئی کے مساودے میں قومے کا بھی فرق نہیں مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کو بھی قائل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے سوشل میڈیا کا لشکر نہیں سیاست میں سو فیصد کامیابی ممکن نہیں سیاست مشکلات اور جدجہت کا نام ہے امید کرتا ہوں پی ٹی آئی بسبت سیاسی عمل کا مظاہرہ کرے گی چاہتے ہیں اکثریت اور اتفاق رائے سے آئین سازی ہو جائے کوشش ہے آج ہی ترمیم پیش ہو جائے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے چاہتے ہیں اتفاق رائے ہو اتفاق رائے نہ ہونے پر بھی ترمیم پیش کی جائے گی وزیر دفاع خوجہ صرف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا ترمیم کا بڑا مقصد پارلیمان کی بالا دستی کو قائم کرنا پارلیمان میں مداخلت کرنے والے عدالتی فیصلوں کو روکنا ہے ترمیم پر اغوا کا جالی بیانیاں بنایا گیا بتایا جائے کون اغوا ہوا جالی بیانیاں بنانے والی جماعت کہانیاں گڑ رہی ہے انہوں نے سارے جھوٹے بیانیاں بنانے کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے سارے لوگ فون پر بھی مؤیسر ہیں گھروں میں بھی مؤیسر ہیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ترمیم پاس ہو جائے گی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی آگے نہیں رہنا چاہتے یہ تو ترمیم بتائے گی کون اگلا چیف جسٹس ہوگا آئینی ترمیم کے لیے کابینہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار سینٹ اجلاس کا وقت چوتھی بار تبدیل شام ساڑھے آٹھ بجے ہوگا آئینی ترمیمی بل آج بھی سینٹ کے جاری اجنڈے میں شامل نہیں قومی اسمبلی اجلاس کا وقت بھی تبدیل شام سات بجے ہوگا نونکاتی اجنڈا جاری اجلاس کے اجنڈے پر آئینی ترمیم موجود نہیں اتفاق رائے ہونے کی صورت میں آئینی ترمیم سپریمنٹری اجنڈے کے طور پر لائے جائے گی وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نسلسل تاخیر کے بعد ایک بار پھر ملتبی آئینی ترمیم کے لئے دیگر آپشنز بھی ہیں لیکن ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں ہمارے نمبر پورے ہیں اسی لئے الزام تراشی کی جاری ہے کوشش ہے مذاکرات آج ہر حال میں مکمل کیے جائیں وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا نمبر پورے ہونے کے باوجود ہم نے مشاورت کے عمل کو نہیں روکا پی ٹی آئی وف نے اڈیالا جل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہمارا فرض ہے تمام سیاتھی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے کے پی کے میں ترمیم کر کے علی من گھنڈا پور نے آئی جی کے اختیارات اپنے پاس رکھ لئے ہنیفہ باسی بولے اتفاق رائے کے لئے جو بھی ہو رہا ہے وہ ملک کے لئے بہتر ہے بانی پی ٹی آئی ملک میں امن نہیں انتشار چاہتے ہیں آئینی ترمیم کا مساودہ تیار کابینہ سے منظوری کے بعد سینٹ میں آ جائے گا سینٹر عرفان سے دقی کہتے ہیں وسیر تر اتفاق رائے کی آخری کوششیں جاری ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہمارے ساتھ اتفاق رائے ہے پی ٹی آئی کے بارے میں ہم کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتے خود پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکتی ہم تو کل بھی تیار تھے کابینہ اجلاس میں تاخیر کے باعث ترامیم منظور نہیں ہو سکیں ہم نے جی یو آئی کی مرضی کے مطابق اوریجنل ڈرافٹ میں ترمیم کی جس کا تقرر سینئورٹی کی بنیاد پر ہونا چاہیے حکومت آئینی ترمیم سے مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کی پریس کانفینس کہا آئینی ترمیم پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے بات صرف حکومت کو نہیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی حکومتی دباؤ میں چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے یہ حکومت فارم سینٹالیس والی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لوگوں کو پاکستان کی عدالتی نظام پر اعتماد نہیں رہا مولانا کی کوشش ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی منا لیں ان کی کوشش اچھی ہے لگتا یہی ہے مولانا کی کوشش رائے گاں جائے گی مولانا کو اپنے مسعودے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں بانے پی ٹی آئی کا وطیرہ نہیں وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں دوہزار چودہ سے ان کا ایجنڈا مسائل پیدا کرنا ہے گیم شروع ہو چکی بولیاں لگ رہی ہیں بکنے اور بکانے والے دونوں موجود دونوں کے درمیان مقابلہ ہے سابق افاقی وزید شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا ترمیم پر کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا ٹائم گزر گیا سیٹی بچنے والی ہے گیٹ نمبر چار الٹا بھی کھلتا ہے پھر یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا ترمیم کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا مولانا فضل رحمان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں آج عوام کے درمیان مولانا فضل رحمان کا بڑا مقام ہے میں بھی مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے لے جاؤں گا انٹرپارٹی الیکشن نظرستانی کیس پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ پر لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست لائر کر دی وقف اختیار کیا کیس پہ آئینی تشریح کا نکتہ موجود پہلے کیس سنتے ہوئے بینچ نے یہ اعتراض غلط خارج کیا آئینی اعتراض پر سمات کے لیے بینچ کی تشکیل قانونی نہیں تھی پانچ یا آٹھ جیجز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے پی ٹی آئی کی درخواست میں مقصوص تشہستوں کے فیصلے کا بھی ذکر لارجر بینچ بنا کر نظرستانی درخواست سمات کے لیے مقرر کرنے کی استعداء الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات کا حتمی فیصلہ جاری نہ کرے لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری الیکشن کمیشن کی کیس ملتوی کرنے کی استعداء اسسسٹنٹ اٹوانی جنرل کو آئندہ سمات پر تحریری بیان جمع کرانے کا حکم کیس کی مزید سمات تیرہ دسمبر تک ملتوی حقیقی آزادی مارچ کے مقدمے میں بانے پی ٹی آئی علی عمین گنڈاپور اور عمران اسماعیل بری ڈسٹرک انٹسیشن کورٹ اسلامباد پر مقدمے کی سمات عدالت نے راجہ خورم شہزاد علی نواز زبان اور دیگر تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا بانی بی ٹی آئی اور بشروع بی بی کے خلاف ایک سونا وے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ڈیڈیشل کامپلیکس اسلامباد میں سمات ملزمان پیش نہ کیے گئے وکیل کی ملزمان کے حاضر کیلئے ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم دینے کی استعداء احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیئے ویڈیو لنک پر سمات چاہتے ہیں تو تیریری درخواست دے دیں مزید سمات 22 اکتوبر تک ملتوی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات چیت وکلا کی ملاقات اور طبی موائنہ بانی پیٹا کے وکلا نے انصداد دہشتگردی عدالت راول پنڈی میں تین درخواستیں دائر کر دی بجلی اور گیس سیکٹر میں گردشی کرزے پر کابو پانے کمیشن حکومت کا سارفین کے لیے ہر قسم کی سبسیڈی سے ہاتھ کھینچنے کا فیصلہ آئیم ایف کو انرجی ٹیریف لاغت سے ہمانگا کرنے کی تاک اندہانی پندہ فروری دوہزار پچیسے گیس ٹیریف میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کسی قسم کی سبسیڈی کے بغیر سارفین سے بجلی اور گیس کی مکمل پیداواری لاغت وصول کی جائے گی صوبائی حکومتیں بھی فیصلے پر آمادہ آئیم ایف کو بھی آگا کر دیا گیا کیپٹو پاور پلانٹس کو جنوری دوہزار پچیسے گیس فرامی بند کر دی جائے گی رسکوز کی نیجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا لائن لاؤسس اور مچموعی نقصانات میں بھی کمی لائے جائے گی سندھائی کورٹ نے سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے حلپنامے کی شرط معطل کر دی نوٹفیکشن کے خلاف ترخواست پر ایف پی آر ڈیپٹی ٹانی جنرل اور دیگر سے یکم نومبر تک جواب طلب آئندہ سماعت پر متعلقہ کمیشٹرز کو بھی پیش ہونے کا حکم عدالت نے کہا ایف پی آر یقینی بنائے ستمبر دوہزار چوبیس کے لیے سیلز ٹیکس گوشوار حلپنامے کے بغیر جمع ہوں گے موسیقی